موسیقی محترم ناظرین و سامعین آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر پندرہ کا خلاصہ پیش کریں گے پارہ نمبر پندرہ جو مشتمل ہے سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کحف کے اکثر حصے پر سورہ بنی اسرائیل کو ہم اگر تبطیب کے اعتبار سے دیکھتی ہیں تو اس کا ستروہ نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے دیکھتی ہیں تو اس کا پچاسوہ نمبر ہے اس سورہ کا نام اس اسراء بھی ہے اسراء کہتے ہیں کہ رات و رات سفر کرنا کیونکہ جو سفر میں عراج ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ بیعت اللہ سے لے کے بیعت المقدس تک دوسرا حصہ بیعت المقدس سے لے کے عرش معللہ تک جو پہلا حصہ ہے بحثت اقصہ تک اس کو کہیں گے اسراء جس کا ذکر ہمیں اس آیت مبارکہ میں مر رہے اور آگے جو بیعت المقدس سے لے کے آگے آسمانوں کا سفر ہے اس کو کہیں گے میراج سفر میراج اور اس کا ذکر ہمیں سورہ نجم میں ملتا ہے تو یہاں پہ اس آیت میں بتا دیا کہ یہ سفر میراج جو تھا لیکن عرب میں اس پورے سفر کو سفر میراج کہہ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم سلم کو میراج کروائی ہے وہ جسمانی کروائی ہے روحانی نہیں اس طرح یہ حالت بیداری میں ہوئی ہے حالت نو میں نہیں اسی طرح جب نبی کریم سلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی زیارت بھی ہوئی اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرب بھی ملا اسی طرح پانچ نماز امت کے لئے دی گئی جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم سلم کو پانچ تفہ دیئے امت کے لئے پہلا تفہ یہ دیا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ امت کے لئے بہت بڑا تفہ اور نعمت ہے اسی طرح دوسرا تفہ نبی کریم سلم کو امت کے لئے یہ دیکھے بھی جا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کبائر میں مبتلا ہوگا لیکن مشرک نہ ہو ایک وقت کے بعد ایک سزا دینے کے بعد اس کو اللہ رب العزت جندت میں بے دیں گے اسی طرح پچاس نمازیں دی گئیں لیکن جو آخر میں پانچ رہ گئیں آگے اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کے آئے جو ان کے لئے دستور حیات تھا لیکن انہوں نے شرارتیں شروع کی تو اللہ رب العزت نے دو موقعوں پہ ان کو خوب مار پڑھوائی پہلا موقع یہ بنا کہ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مشرق اور کافر کو بھی عباد اللہ کا ہے کہ یہاں سے یہ ہمیں نصیحت دی جاری ہے کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کسی ایسی مخلوق کو لے آئیں گے جو اگرچہ ہم سے بہتر نہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ ان کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلی مرتبہ ان کو بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کو خوب ٹھکائی کی یہاں تک کہ ان کے کئی لوگوں کو مار دیا اور سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابو لے گیا وہاں پہ ستر سال انہوں نے غلامی اور زلط کی زدی گزاری اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو ستر سال کے بعد خوشحالی دی لیکن پھر بھی یہ جو شریعت موسوی تھی اس پہ مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہوئے بلکہ پھر شرارتیں کرنے لگے تو دوسری مطبہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے تیتوس رومی کو ان کی طرح بیجا اس نے پھر فلسطین پہ حملہ کیا اور یہودیوں کو ٹکا کے مارا اور اس کے ساتھ سا بیعت المقدس کو بھی مکمل طور پہ اس نے مسمار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ یہ جو اہل مکہ کے اہل مدینہ کے یہودی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی تمہیں اس طرح اللہ رب العزت نے دو مرتبہ تمہاری شرارتوں کی ویسے مارا ہے اب بھی باز آجاؤ نہیں تو فرمایا کہ اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو مدینہ سے نکال کے خیبر تک محدود کیا گیا لیکن پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا اور آج تک یہ جزیرہ عرب میں داخلے نہیں ہو سکتے اس طرح کے فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کے طرح جو اقوام ہیں اب اقوام کہتے ہیں کہ ایسا راستہ جو آسان بھی ہو محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہچانے والا بھی ہو کیونکہ قرآن پاک دستور خیات ہے اس میں عبادات معاملات معاشرت ہر قسم کے آپ کو احکامات ملیں گے جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو جائے گا اس طرح فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے لیے جس طرح خیروں کو مانگتا ہے ایسے ہی بعض موقعوں پہ اپنے لیے شر کو بھی مانگ لیتا ہے لیکن اللہ رب العزت شر کو جلدی قبول نہیں کرتے بلکہ انسان کے لیے جو خیر کے معاملات ہیں ان کو مقدم رکھتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس طرح اللہ رب العزت نے آگے یہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ذکر کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے اصول کامیابی ذکر کی ہیں پہلا اصول کامیابی یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھانانا بلکہ صرف اسی کی بات کرنی ہے یہ تو ہوگی حقوق اللہ حقوق العباد میں ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا احسانہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں تمہیں پرورش کی ہے تمہاری بڑے احسن طریقے سے بڑے نرم انداز میں ایسی اگر وہ دونوں تمہیں بڑا پہ میں ملیں یا ایک ملیں تو ان کی کسی بات پہ غصہ نہیں کرنا ایون یہاں تک کہ اپنے ماتھے پہ بھل نہیں آنے دینا اس طرح تیسرہ اللہ رب نے فرمایا کہ جو قریبی رشتدار ہیں ان کا حق دینے جو مسکین ہیں اور جو ابن السبیل ہیں مسافر ہیں ان کو جو آپ کے مالوں میں جو آپ کے صدقات واجبہ بنتی ہیں نافلہ بنتی ہیں مالوں میں ان کو ادا کرنا اس طرح نمبر چار پہ بتایا فضول خرچی نہیں کرنی جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں فضول خرچی نہیں کرنی اصول کامیابی نمبر پانچ اللہ نے ذکر کیا اگر تمہارے پاس مال ہے کوئی سائل مانگنے آتا ہے تو اس کو جڑکنا نہیں ہے بلکہ احسن طریقے سے اگر اس کو مال نہیں دینا تو احسن طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے اس طرح نمبر چھ اصول کامیابی نمبر ذکر کیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ یہ دین ہے نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے اس طرح آگے بتایا اصول کامیابی نمبر ساتھ وَلَا تَعْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاقِ بوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتلنے کیا کرنا بلکہ رزق کی ذمہ داری رزاق وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اسلام فرمایا نمبر آٹھ پر فرمایا وَلَا تَعْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب نہیں جانا کیونکہ یہ ام الخبائس ہے اور دیگر گناہوں کو لے کے آنے والا اس سے اس لئے منع فرمایا اور اس طرح نمبر نو پر فرمایا وَلَا تَعْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ قتل و قتال نہیں کرنا آپس میں نہیں لڑنا کہ کسی نہاق کسی جان کو قتل کر دینا ایسا معاملہ نہیں کرنا نمبر دس پر فرمایا وَلَا تَعْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کو نہاق طریقے سے ہڑب نہیں کر جانا اسلام نمبر گیرہ پر فرمایا وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ جو وعدے کی ہیں جو معاملات کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَى نمبر بارہ پر فرمایا اگر وزن کرو تو پورا کرو اگر کوئی فیصلہ کرو تو حق پہ کرو اسلام فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ کہ جو ترازو اپنے سیدھے رکھو وَلَا تَعْفُ مَالِسْ لَكَبِهِ عِلْمِ اور یہ نمبر چودہ پر فرمایا کہ کسی کی جسوسی نہیں کرنی اگر کسی کے بانے میں کسی بات کا نہیں علم تو خموشی سے سائٹ پہ ہو جاؤ کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان پر چٹ سکتے ہو ذرا آجزی اور انکساری کے ساتھ چلو گے تو یہ اللہ رب نے ایک مسلمان کے لیے یہ اصول بتا دیئے کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح فرمایا وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّا عَيْزَامُ وَرِفَاتَ یہ باس باد الموت کا ذکر کر دیا کہ یہ مرنے کے بعد کہتے ہیں ہم کیسے اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ تم لوہے کے بان جاؤ یا پتھر کے بان جاؤ تو اللہ رب نے اس پر قادرین ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے اس طرح فرمایا وَقُلِّ عَبَادِي يَأُولُ لَّتِهِيَا حَسَن طریقے تبلیغ بتا دیا کہ اگر تبلیغ کے لیے جانا ہے تو اس طرح دعوت دینی ہے جو طریقہ اچھا ہو کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال جائے تفریق ہو جائے تو اس سے بچ لے اس طرح فرمایا وَإِذَا مَسْتَكُمُ الظُّرُ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّا کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو جو مشری لوگ بھی سفر کرتے ہیں کوئی مسئبت آتی ہے پھر یہ بتوں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ہی کو پکارتی ہے اس طرح فرمایا یہ یہاں پہ احوال مخشہ کو ذکر کر دیا کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کو پیش کیا جائے گا جس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو اس کو پڑے گا بھی اور خوش ہوگا جس کو نامہ عمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کی بدبختی ابھی سے شروع ہو جائے گی اور اس کو اپنی جہنم جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائے گی اس طرح آگیا اس پارے میں اللہ رب العزت نے پنجگانہ نماز کا حکم دیا اس طرح وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةَ تَرْلَق تو فجر کے وقت سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ محصوبہ نہیں ہو سکتا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آٹھ رکھتے تحجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو اس کو بھی سواہ مل جائے گا اس طرح فرمایا یہ یہودی جو تھے اہلِ مکہ جو تھے انہوں نے یہود کے منصوبے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے نبی سلم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے تو اللہ رب اللہ علیہ وسلم اس کا جوار نہیں دیا بلکہ فرمایا میرے رب کا ایک حکم ہے کہ تمہاری ذہنی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو تو لہذا صرف اتنے ہی جواب دینے پر اقتفاہ کیا اس طرح آگے نبی کریم سلم کے مختارے کل ہونے پر نفی کی گئی کیونکہ وہ نبی سلم سے سفارشیں کرتے تھے یہاں سے چشمہ نکالو اس پہاڑ کو سونے کا کر دو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان چیزوں پہ قادر نہیں ہوں اسی طرح آگے اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے نو نشانیوں کو ذکر کیا اب نو نشانیوں سے مرادیات اور نو موجزات ہیں اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عصا دیا ید بیزا دیا زبان کی لکنت ہی وہ ختم کی اس طرح سمندر میں رستے بنائے اسی طرح اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے فریونیوں پر ٹڑی ڈل کا عذاب بیجا توفان بیجا جو ان کے مینگوں کا عذاب بیجا اور خون کا عذاب بیجا یہ تو نو موجزات ہیں اگر یہاں سے نو احکامات مرال لیں تو پھر اللہ رب اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا یہودیوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریع نہ ٹھراو چوری نہ کرو نہ حق اسی کو قتل نہ کرو پاک دامن عورتوں پر تحمل نہ لگاؤ اور اسی طرح کسی کو قتل نہ کرو جادو نہ کرو اسی طرح منع کیا کہ مناد جہاز نہ باغو اس طرح آگے اللہ رب نے ذکر کیا اُلِدُ اللَّهَ وِدُ الرَّحْمَان یہاں پہ اللہ کے نام مختلف ہیں کیونکہ اہلِ مشرق جو تھے وہ کہنے لگے نبی کریم سلم کو کہ ایک مرتا نبی سلم دعا کر رہے تھے تو آم نے کہا یا اللہ یا رحمان تو وہ آگے سے اعتراض یہ کرنے لگے کہ ایک ایسے نبی ہیں ہمیں تو دیگر الہوں سے منع کرتے ہیں خود دو دو معبود بناتے ہیں تو اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام ہے اَيَّمْ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے اسی طرح آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَا تِكَا وَلَا تُخَافِتْ بِحَا یہاں پہ بھی نبی کریم سلم باوازے بلند قرآن پاک کو نماز میں پڑھتے تھے شرکین مزاق اڑھاتے تھے تو اللہ رب العزہ نے اعتدال کا رستہ جاوہ بتایا کہ نماز میں نہ تو بہت اونچی آواز سے گرانے پا پڑھو نہ بہت آجتہ پڑھو استعاف فرما وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ یہ توحید کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزہ کو کوئی شریک نہیں ہے آگے اس پارے کے اندر سورہ کاف کا ذکر ہے کاف کہتے ہیں غار کو اور اس میں اصحابِ کاف کا ذکر ہے اس لئے اس سورہ کا نام کاف رکھ دیا گیا اگر ہم ترطیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا اٹھاروہ نمبر ہے اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا انتروہ نمبر ہے اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ دکیانوس نامی ایک بادشاہ تھا اس کے دور میں یہ متپرست آدمی تھا اس کے دور میں چند نوجوانوں کو چند نوجوان توحید پیائے وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ بادشاہ ان کو تنگ کر رہا تھا اس لئے یہ غار میں چھپنے کے لئے گئے تو اللہ رب العزہ نے ان پر نین تاریخی تین سو نو سال تک یہ وہاں پر سوئے رہے تین سو نو سال کے بعد ان کو جب بیدار ہوئے ہیں تو ایک کو بھیجائے انہوں نے کھانا لانے کے لئے کھانا لینے کے لئے گئے تو تین سو نو سال بعد جب یہ شہر میں گئے وہاں سکھا دیا تو وہ پہچان لیا گیا کہ یہ پرانا سکھ ہے لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بودھ پرست نہیں بلکہ توحید پرستا اس کا نام بیدوسیس بتایا جاتا ہے تو اس کے پاس پھر یہ معاملہ گیا یہ ان سے ملے ملنے کے بعد دوبارہ یہ آئے تو اللہ نے ان کو موت دی پھر ان کی جگہ پہ کوئی انہوں نے امارت بنائی جس کو مسجد کہہ لیں یا انہوں نے اس طرح امارت بنا کے باہر تختی لگائی تو یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ محسبتا انہ اصحاب الکافی والرقیم کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم اصحاب کاف غار والے اور رقیم جو ان کے بار تختی لگائی گی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رقیم سے وہ کسا ذکر کیا ہے جو غار میں کچھ لوگ بند ہو گئے تھے پھر انہوں نے اپنے اچھے عمال کو ذکر کیا تو وہ غار کا مو کھل گیا تھا اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب نے ایسا بندوبست کیا غار میں کہ ان کے جسموں پہ سرل کی روشنی نہیں پڑتی تھی بلکہ ہوا تو ان سے جاتی تھی اور اس طرح اللہ رب نے ان کو وہاں پہ زندہ رکھا کہ ان کو دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں سو نہیں رہے اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب نے ان کو بیدار اس لئے کروایا تاکہ وہ آپس میں دوسرے سوال کریں کہ وہ کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہریں تو ایک کہنے لگا ہم دن کا یعنی صبح لیٹے تھے اب شام ہوئی اب بعد کہنے لگے ہمیں دو دن ہوئے لیکن اللہ رب نے ان کو بعد میں پتا چلا ان کو بتایا کہ تین سو نو سال تک وہ یہاں پہ ٹھہرے رہے جب وہ کھانا لینے کے لیے بیجا تو انہوں نے دو شرطیں لگئیں پہلے شرط یہ یہ لگائی کہ ایوہ از کا تعامن کیونکہ جو پہلا دکیانوس بادشاہ تھا وہ بدھ پرست تھا تو یہ کہا کہ وہ حلال زبیحہ لے کیانا دوسرا یہ کہا کہ دکاندار سے درمی سے بات کرنا کہ اسے ہمارے بارے میں پتا نہ چل جائے کہ انہوں نے پھر جو بیدوسیس تھا بات فرماتے ہیں کہ بیدوسیس کے زمانے میں یہ مسئلہ چاہ رہا تھا کہ آیا اللہ رب العزت انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے تو بیدوسیس نے اپنے ساتھ پوری خلقت کو جمع کر کے میدان میں راہ کے راہ کے ڈیر پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ اصحاب کاف کو زندہ کر کے جگہ کے وہاں پہ بیجا تو ان کا وہ مسئلہ بھی علو گیا جب ان کا مسئلہ علو گیا پھر انہوں نے ان کی جہاں پہ یہ فوت ہوئے تو وہاں پہ ایک امارت کو انہوں نے تعمیر کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پارے میں دو آدمیوں کا ذکر کیا جو ایک مالدار تھا مال کے اعتبار سے دوسرا جو تھا اس نے اپنا مال و دولت جو تھا وہ اللہ کے رسلے میں خرچ کر دیا اب یہ دوسرا جو دوست تھا اس کا جو غریب ہے وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس طرح کے جملے کہا کرو لیکن وہ اپنی مستی میں تھا کہ نہیں یہ میرے پاس مال ہے یہ ہمیشہ رہے گا تو جب اللہ رب العزت نے اس سے وہ ختم کر دیا تب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ قادرِ کل ہوں اس طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ تمہیں مال و دولت دیا یہ دنیا کی زینت ہے لیکن تمہارا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ تمہارا مقصود نیک آمال ہیں اگر کار لوگے تمہیں فائدہ دے گا نہیں تو یہ اولاد نبی اور مال میں نبی ادھر ہی رہ جانے اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو ذکر کی ہے اصل میں یہ سورہ کحف جو ہے یہ اہلِ یہود نے سوال نبی علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں روح کسیز کا نام ہے اسی طرح ہمیں اصحابِ کحف کے بارے میں بتائیں اسی طرح ہمیں ذلقنین کے بارے میں بتائیں نبی علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا اسی پہ اللہ رب العزت نے پھر تنبیہاً پندرہ دن تک وحی نازل نہیں کی اسی پارے میں کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے کو انشاءاللہ پندرہ دن بعد جب وحی نازل ہوئی تو اصحابِ کحف کا بتایا گیا اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی قصے کو ذکر کیا جائے گا کیونکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سولوے پارے میں انشاءاللہ یہ قصہ ہم سولوے پارے کے ساتھ پڑھیں گے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین